دھوکہ ہوتا ہے ایک سودھ ہو رہا ہے نماز نہیں پڑتا گھروں میں حیاء نہیں ہے مرتا ہے لوگ اس کا جنازہ پڑھا دیتے لوگ یہ سمجھتے ہیں شہد کام بن گیا دوسرا لکمہ حلام چن چن کے کھاتا ہے حیاء کی زندگی گدار ہوتا ہے اللہ کی بندگی اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ بھی مرتا ہے اس کا بھی جنازہ ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں دونوں کا مرنا ایک جیسا ہو گیا اللہمیہ کہتا ہے مسلمانوں پیغام دیا مسلمانوں کو اللہ نے کیا میں فرما پردار اور نافرمان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کروں گا کیسے غلط فیصلہ کرتے ہو کیا فرما پردار اور نافرمان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا ہرگز نہیں ام حسیباللذی نجترح السیاد ان نجع لہم کاللذین آمنوا وعملوا صالحات سوا ام محیاہم واماتم ساما یکو ایک فرما بردار ایک نافرمان ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اور ایک اس کی نافرمانی اور فسق اور فجور کی زندگی گدارنے والا ایک بہایا ایک بہایا ایک حلال کھانے والا ایک حرام کھانے والا اللہ کہتا ہے کیا خیال ہے دونوں کا مرنہ جینا ایک جیسے ہوگا اگر تم سمجھتے ہو ایک جیسا ہوگا تو میرا پیغام سنو ساما یحکمون تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے دونوں کا مرنہ ایک کیسے نہیں ہے ایک اللہ کی نرازگی کے ساتھ جیا اور اللہ کی نرازگی کے مرا اور ایک نے اللہ کو راضی کیا اور اس کی رضاق کے ساتھ مرا تو دونوں کا مرنہ ایک کیسے کیسے ہوگا ایسا نہیں ہوتا اس کا پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی گزر کیسی رہی ہے نیکی کے ساتھ گزر رہی ہے نیکی کا سرمایہ کچھا کر رہے ہو یا کھیل کود میں وقت گزر رہا ہے بناو سگار میں زندگی گزر رہی ہے مال و دولت کی حرص و حوض سے تمہاری زندگی کا مقصد یا تمہاری چاہت تمہارا مقصد نیکی اکٹھے کرنا ہے اللہ کی بندگی کرنا ہے آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے زندگی گزر رہی ہے اس کو نراز کر کے زندگی گزر رہی ہے پھر مسلمان اس غفلت میں اس لیے ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جو کچھ بھی ہے مرنے کے بعد ہے نا نگت تو یاد رکھیے یقین رکھیے پیارے نبی نے بتایا کہ اس دنیا کے سفر کا بھی بہترین سہارا دیکھیے بشرتیہ کے مخالص ہم سمجھتے ہیں زندگی کا بہترین سہارا کیا ہے پیسہ اولاد ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے زندگی کا بہترین سہارا خالص نہیں کیے یہ تمہارے اس دنیاوی سفر کا بھی بہترین سہارا ہے اس سفر میں بھی تمہاری مشکلات آتی ہیں پرشانی آتی ہیں رکابتیں آتی ہیں اگر نیکی خالص ہوگی تو یہ تمہیں مشکلات سے نکال دے